السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہے یو ہی بلیک بن ایک شہر ہے ان سب میں بریڈ فور بھی ایک شہر ہے لکڈاؤن یہاں چل رہا ہے جیسا کہ دیگر بھی کافی زیادہ ممالک میں چل رہا ہے بالخصوص یورپ کے ممالک میں اس لیے کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ کرونا وائرس پہلے چائنہ سے شروع ہوا پھر چلتے چلتے یورپ کے ممالک میں پہنچا اٹلی میں بہت زیادہ لوگ اس کی وجہ سے ہلاک ہوئے اور واہا اب کچھ بہتری آ رہی ہے لیکن اٹلی کے بعد پھر سپین کی طرف کرونا وائرس چلی گئی واہا بھی اب کہا جا رہا ہے کہ لوگوں کی وفات اب کم ہو رہی ہے ہاں تقریباً چھ سات سو آدمی اب بھی روزانہ واہا مر رہے ہیں انگلینڈ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اب سپین کے بعد یہاں یہی احوال آنے والے ہیں آج کل کی خبر انگلینڈ کی یہ ہے کہ تقریباً سات سو آدمی اب روزانہ مر رہے ہیں لیکن جو پابندیہ حکومت نے لگائی ہے ان تمام میں سے ایک بری پابندی وہ لکڈاؤن کی ہے یعنی تمام لوگ اپنے گروہ ہی میں رہے اب ہم باہر دیکھ سکتے ہیں یہ بریڈفورڈ انگلینڈ شہر کی ایک سٹریٹ ہے ایک روڈ ہے اور عمومی طور پر سنڈے کو تمام لوگ باہر ہوا کرتے ہیں شاپنگ کے لیے باہر نکلتے ہیں فیملیز کے ساتھ باہر نکلتے ہیں یا مناظر کو دیکھنے کے لیے سائٹ سینگ کے لیے باہر نکلتے ہیں لیکن اب حالت یہ ہے کہ لوگوں کے گروہ کے باہر ان کی گاریاں کھری ہوئی ہیں اور یہ صرف نہیں اگر میں گر کا پچھلا حساب کو دکھاؤ تو اکثر لوگوں کی گاریاں ان کے پچھلے گارڈنز میں بند کی ہوئی ہے یعنی اکثر لوگ اس پابندی کو ملحوظ رکھ رہے ہیں اس لکڈاؤن کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر ہم اس کی پابندی کریں گے تو یہ نہیں کہ کرونا وائرس ہمارے شہر میں ہمارے ملک میں نہیں آئے گا اگر اللہ تعالیٰ کی چاہت ہوئی نہیں آئے گا لیکن اگر ہم ظاہری اسباب کو سامنے رکھے جیسا کہ یہ بیماری پھیر رہی ہے تو یہ ممکن ہے کہ دنیا کے ہر شہر ہر گاؤ تک پہنچ جائے لیکن اگر ہم اس لکڈاؤن کی پابندی کریں گے تو ہم اپنے برہوں کی اپنے بروں کی حفاظت کریں گے کیوں اس لیے کہ وہ لوگ جن کی عمر زیادہ ہے ان کو اس وائرس سے زیادہ رسک ہے یوں ہی وہ لوگ جن کو پہلے سے کچھ نہ کچھ بیماری لاحق ہے تو ان کو بھی اس بیماری سے زیادہ خطرہ ہے اور صرف یہ نہیں وہ لوگ جن کی امیون سسٹم اچھی نہیں ہے مثال کے طور پر وہ ڈائیبیٹیز وغیرہ کے شکار ہے تو ان حضرات کو بھی اس بیماری سے زیادہ خطرہ ہے تو اگر ہم نوجوان ہوتے ہوئے کم عمر ہوتے ہوئے صحت مند ہوتے ہوئے باہر نکل جائیں گے تو اگر وہ وائرس ہم تک پہنچی ہاں ممکن ہے کہ ہمارا بدن اس کا مقابلہ کر سکے بوجہ ہمارے امیون سسٹم کے زیادہ قوی ہونے کے لیکن اگر ہم اس بیماری کو گھر میں لے آئے تو ہمارے والدین ہمارے بورہے ہمارے بزرگ حضرات اور وہ لوگ جن کی امیون سسٹم اتنی زیادہ قوی نہیں یا وہ پہلے سے کچھ نہ کچھ مرض کے سلسلے میں بیمار ہے تو ان کے بدن کا اس وائرس کا مقابلہ کرنا یہ بہت مشکل ہوگا اسی وجہ سے اس لوگ ڈاؤن کی پابندی کرنا ہمارے لیے نہایت ضروری ہے ہاں ایک بات یہ ہے ہم نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ بریڈ فورڈ میں بھی اگرچہ یہ پابندی لگائی گئی ہے لیکن حکومت کا یہ کہنا ہے کہ اب تک بریڈ فورڈ کے شہر میں اور ایک دو اور بھی شہر ہے یو ہی انگلینڈ میں یو کے میں جہاں پولوشن میں کمی نہیں آئی ہے اور اس کی وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ یہاں کی آبادی اب تک گاریا مین روڈز پر چڑا رہی ہے اور وہ اس پابندی کو ملحوظ نہیں رکھ رہی ہے اور یہ بالخصوص ہمارے مسلمانوں کے لیے ایک سوچنے کی بات ہے کہ جہاں ہم میں سے بہت سے لوگ رہ رہے ہیں ہماری آبادی کافی زیادہ ہے تو اس شہر کا نام اس ریپورٹ میں کیوں آیا کہ وہاں اب تک پولوشن کم نہیں ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا مقصد یہ ہے اس لائیو کے کرنے کا کہ اب بھی ہم نے اللہ سبحانہ وتعالی کا شکر ادا کرنا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی نعمتیں تو بے شمار ہیں اور ان بے شمار نعمتوں میں سے اگر چند نعمتوں میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کمی کی ہے ان کو واپس نہیں لے لیا ہے تو ہمیں ناشکرہ نہیں بننا چاہیے بلکہ اس کے باوجود لئن شکرتم لأزیدنکم اگر ہم اللہ سبحانہ وتعالی کا شکر ادا کریں گے تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں انشاءاللہ تعالی مزید نعمتوں سے نوازیں گے اور جو نعمتیں ہم سے عارضی طور پر چھینی گئی ہے انشاءاللہ تعالی وہ نعمتیں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں جلد ہی واپس عطا کر دیں گے یہ کمی کیوں آئی ہے ان نعمتوں میں یہ بھی ہم قرآن ان کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کہہ سکتے ہیں کہ وما اصابکم من مصیبت فبما قسبت ایدیکم ظہر الفساد فی البری والبحری بما قسبت اید الناس یہ ہمارے بد اعمالیوں کی وجہ سے ہے کیا معنی جو شکر ہم نے اللہ سبحانہ وتعالی کا ادا کرنا تھا ہم نے وہ شکر مکمل طور پر ادا نہیں کیا شکر میں شکر کا ایک حصہ یہ ہے کہ ہم عمری طور پر اللہ سبحانہ وتعالی کا شکر ادا کرے مساجد کے سلسلے میں مدارس کے سلسلے میں مراکز کے سلسلے میں دینی مقامات کے سلسلے میں ممکن ہے کہ ہم عملی شکر صحیح طور پر ان مقامات کے سلسلے میں ادا نہ کر پائے اسی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی نے عارضی طور پر یہ نعمتیں ہم سے چھین لی ہے لہذا ہم نے یہ مل کر کوشش کرنی ہے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالی کے شکر گزار بندوں میں سے بن جائے اور ہم ان بندوں میں سے نہ بن جائے جن کے بارے میں اللہ تعالی کا یہ فرمان ہے کہ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ میرے بندوں میں سے بہت ہی کم اللہ تعالی کا شکر ادا کرنے والے ہیں لہذا ایک اور مرتبہ یہاں منظر دیکھ لیجئے سندے کے ہوتے ہوئے بھی اکثر لوگوں کی گاریاں ان کے گروہ گروہ کے باہر کھری ہوئی ہے اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ بہت سے لوگوں کی گاریاں ان کے باک گرڈم میں بھی کھری ہے اور عمومی طور پر بس یہی کیا جا رہا ہے کہ لوگ یہاں گروہ سے باہر شاپنگ کے لیے نکلتے ہیں جب ضرورت ہو یا اگر کوئی دواء وغیرہ لینی ہو اس کے لیے نکلتے ہیں اس کے علاوہ یہاں لکڈاؤن کو ملحوظ رکھا جا رہا ہے میں دعا گوہو اللہ سبحانہ وتعالی سے کہ اللہ تعالی اس شکر کی تلافی کی توفیق ہمیں نصیب فرمائے جس میں ہم کمی کر رہے تھے تاکہ ہم اللہ سبحانہ وتعالی کے شکر گزار بندوں میں سے بن جائے اور وہ نعمتیں جو اللہ تعالی نے ہم سے عارضی طور پر چھین لی ہے اللہ تعالی اس چھیننے کو دائمی نہ بنائے اور بہت ہی جلد اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان نعمتوں سے دوبارہ نواز دے انشاءاللہ تعالی کچھ دیر بعد ضرور بزرور ہماری دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ سبحانہ وتعالی سب ہی کو اپنے حفظ و عمان میں رکھے وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین